ناظرین 1965 کی جنگ کے کارناموں پر مشتمل سیریز کی ایک اور قسط کے ساتھ حاضر ہیں کتاب سنو کے گزشتہ ویڈیوز میں آپ راجہ عزیز بھٹی شہید، ایم ایم آلم، سرفراز رفیقی شہید، امتیاز بھٹی اور سیسل چوہدری کے کارنامے دیکھ چکے ہیں اس جنگ کے جتنی داستانیں سنائی جائیں کم ہیں یہ وہ جنگ تھی جس نے ملک کے بچے بچے کا لہو گرما دیا تھا مذہب سے کتا نظر سبھی وطن کے دفاع میں پیش پیش تھے آج شیردل کی ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دنیا نے اسے دی ہیوی ہٹر کا نام دیا ہم بات کر رہے ہیں ائر وائس مارشل ایرک گارڈن ہال کی جنہوں نے 1965 کے جنگ میں ڈرامائی ایڈوینچر ہرکولیس بمبار مشن ترتیب دے کر اپنوں اور غیروں سب بھی کو حیران کر دیا انہوں نے یہ کیسے کیا یہ تو ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے لیکن پہلے ان کی کچھ حالات زندگی آپ کے سامنے رکھتے ہیں خود اعتمادی کی دولت سے مالا مال ائرک گارڈن ہال اکتوبر 1922 میں برما کے شہر رنگون میں پیدا ہوئے مچپن سے ہی کچھ کر گزرنے کا جنون انہیں آرمی میں لے آیا 1943 میں ائرک نے روائل انڈین ائر فورس میں کمیشن حاصل کیا 1947 میں پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس نوجوان آفیسر نے پاک سرزمین کو منتخب کیا اور باقی زندگی پاکستانی شہری کی حیثیت سے گزارنے کا فیصلہ کر لیا ائرک کو روائل پاکستان ائر فورس سکول میں بحثیت انسٹرکٹر تائیونات کر دیا گیا انہوں نے وہاں مستقبل کے نوجوان آفیسران کی شاندار تربیت کی اب ان کے ناقابل فراموش اور ناقابل یقین کارنامے کی بات کرتے ہیں تو ناظرین گروپ کیپٹن ائرک گارڈن ہال 1965 کی پاک بھارت جنگ کے موقع پر چکلالا ائر بیس کمانڈر کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے تھے پاک فضائیہ کا یہ بیس ٹرانسپورٹ کی سہولیات مہیا کرتا تھا اور ائرک کی قیادت میں خاص سا فعال تھا اسی بیس سے ہی مشن ہرکولیس بمبار پلان ہوا تھا اس زنگ کے دوران پاک فضائیہ کا سب سے اہم کارنامہ رات کی بمباری کا مشن تھا صورتحال یہ تھی کہ پاکستان کو بمبار تیاروں کی کمی کا سامنا تھا کچھ تقنیقی مسائل آڑے آ رہے تھے ان حالات کے پیش نظر ائرک گارڈن نے یہ منصوبہ بنایا کہ سی ون تھرٹی مالبردار تیارے کو بطور بمبار تیارہ استعمال کیا جائے گا بحثیت سٹیشن کمانڈر وہ تیارے کی خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتے تھے یہ خیال انہیں جنگ سے کچھ ماہ قبل آیا تھا جسے اب وہ عملی جامع پہنانے والے تھے ایک سی ون تھرٹی چوبیس ہزار پاؤنڈ تک وزن اٹھا سکتا تھا اور یہ صلاحیت اسے دنیا کا سب سے طاقتور اور وزنی بمبار تیارہ ثابت کرتی تھی ائرک نے اس تبدیلی میں بزاتے خود حصہ لیا کیپٹن نے اپنے تقنیقی ماہرین سے مشورہ کیا تو انہوں نے لکڑی کے صندوق بنانے کا مشورہ دیا جو کہ بموں کو تیارے میں لوٹ کرنے اور پھر دشمن کے علاقے میں پھینکنے میں معاون ثابت ہوں انہیں یہ مشورہ پسند آیا اور انہوں نے سی ون تھرٹی تیارے میں مناسب تبدیلیاں کر کے اسے بمبار تیارے میں تبدیل کر دیا بظاہر یہ معمولی بات نظر آتی ہے مگر اس میں رسک بہت ہی زیادہ تھا جبرود ائر فیلڈ میں اس کی تربیتی مشقیں کی گئیں جو کہ بے حد کامیاب رہیں یہ نمبر سکس قوارڈن کا ناقابل فراموش اور ناقابل یقین کا نامہ تھا اس کامیاب آزمائش کے بعد پاک فیضائیہ نے گیارہ ستمبر انیس سو پینسٹ کو سی ون تھرٹی تیارے کو کاتھوا پل پر استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا اس پر خطر مشن میں غیر مسلح سی ون تھرٹی پوری طرح دشمن کے رحم و کرم پر تھا لیکن خدا کی مدد شامل حال تھی ان حملوں کا حدف بی آر بی نہر کے کنارے تایورات بھارتی فالس کی بہتر تیارہ شکن توپو پر مشتمل ریجمنٹ کا صفایہ کرنا تھا نمبر سکس قوارڈن کے باہمت اور بہادر عملے نے ایرک ہال کی قیادت میں ایسا حملہ کیا کہ دشمن کی توپیں پگلے ہوئے لوہے میں تبدیل ہو گئیں بھارت نے اپنی صبح کی مٹانے کے لیے پاکستان کے سی ون تھرٹی مار گرانے کے بہت دعوے کیے مگر ہمارے پانچ کے پانچ سی ون تھرٹی تیارے محفوظ رہے پاکستان کے اس گریٹ پائلٹ نے خطرناک مگر دلچسپ بمبار مشن کرتے ہوئے دنیا بھر کے ہوابازوں کو حیران کر دیا تھا انہوں نے متعدد مشنز فرنٹ فٹ پر لیڈ کرتے ہوئے کامیابی سے مکمل کیے جس سے عملے کے عراقین اور ہوابازوں کے حوصلے بلند ہو گئے شاندار اور نتیجہ خیز حربی کاروائیوں کے پیش نظر حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ جرت سے نوازا انیس سو پینسٹ کے جنگ کے بعد ائر کوموڈور ایرک ہال کو ائر ہیڈکوارٹر پشاور میں اسسسٹنٹ چیف آف دی ائر سٹاف ٹریننگ تائیونات کر دیا گیا انیس سو ارسٹ میں انہیں ماری پور بیس کی کمانڈ سوم دی گئی اس کے بعد وہ دو سال کے لیے اسسسٹنٹ چیف آف دی ائر سٹاف ایڈمن بھی رہے انیس سو اکتر کے جنگ کے دوران آپ نے بحسی دے وائس سیف آف دی ائر سٹاف کئی کامیاب جنگی حکمت اعملیاں تیار کی اور ملک کے لیے کارہائے نمائی اثر انجام دیئے انیس سو اکتر میں دادے شداد کے طور پر انہیں حلال امتیاز ملٹری اتا کیا گیا ناظرین ایرک گارڈن ہال انیس سو سنتالیس سے انیس سو ستتر تک پاک فضائیہ کا حصہ رہے انہوں نے اپنے قابلیت کے بلبوتے پر ائر وائس مارشل کے عہدے تک ترقی پائی انہیں امریکہ میں بطور ائر اتاشی رہنے کا اعزاز بھی حاصل ہے پاک فضائیہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ سیول ایویشن آتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے ایرک گارڈن ہال پاکستان اٹومک انرجی کمیشن کے پہلے سربراہ بنے اٹومک کمیشن کے سربراہی کے دوران انہوں نے ایک عرصے تک یورینیم کی افزودگی کے منصوبوں کی نگرانی بھی کی عمر کے آخر حصے میں وہ فیملی کے ہمراہ امریکہ منتقل ہو گئے عظیم جنگجو اور جعباز کمانڈر ستنا جون انیس سو اٹھانوے کو دار فانی سے کوچھ کر گئے انہیں میری لینڈ قبرستان میں پورے فوجی عزازات کے ساتھ دفن کیا گیا ملکی حفاظت کے لیے ان کے کارنامے ہمارا فخر ہیں اور ان کے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی